بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم good evening and namaskar to everyone میں ہوں فخر جسف زیور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ایک ایشو ہے انفلیشن کا مہنگائی بہت زیادہ ہے اور پہلے بھی تھی خیر لیکن ابھی ما شاء اللہ سے یہ اٹارہ انیس کا جو ریٹ ہے انفلیشن ریٹ وہ اس پہ ایٹین پرسنٹ تک پہنچ چکی ہے جو میرا خیال میں اس ریجن میں کیا کہ مطلب دنیا کے کسی اور کنٹریز کا بھی اگر ہم اس سے مقابلہ کریں تو اس کے مقابلے میں یہ پیز بہت زیادہ ہے ریسنٹلی جب ہم دیکھ رہے تھے پیٹرولیم پرائیسز کو ہم نے دیکھا تو پیٹرولیم پرائیسز کو اس وقت ایک سا اٹارہ روپے اور پچاس پیسے کروایا گیا ہے سولہ جولائی کو اور پھر اس کے بعد ایک نیا ڈراما شروع ہوا اور کہا گیا کہ یار یہ والی پرائیسز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے نا یہتنی یہ زیادہ ہے بلکہ یہ اگر ہم اس کا کمپیریزن دوسرے کنٹریز کے ساتھ کریں جس میں انہوں نے بات کی ہمارے فواد چودری صاحب ہمارے منسٹر انفرمیشن ہے انہوں نے جب بات کی کہ یار یہ والی چیز تو باقی گر کنٹریز سے ہم اس کا کمپیریزن کریں تو وہ بہت پاکستان جو ہے اس وقت بھی بہت مطلب نہ ہونے کے برابر مہنگائی ہے افسوس ہوتا ہے کہ یار آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر ایک مسئلہ ہے اور ایک بڑا سویر قسم کا مسئلہ اور اس کو آپ ڈیپینٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی بڑے ایک میں یقین کریں میں الفاظ یہ والی استعمال نہیں کر لیکن بغیرتی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کر رہے ہیں کیوں کیوں کہ آپ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کچھ بھی کر لیں آپ نے اس کے اوپر واہ واہ کرنی ہے افسوس ہے اس چیز کے اوپر اور لوگوں نے یقیناً اس کے اوپر جب فواد چودری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ٹویٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنوں اور میں آپ کو بتا سکوں اور دکھا سکوں کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو ڈیپینٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کیا کیا مثالے دے رہتے وہ میں بیسیکلی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یس مجھے وہ چیز مل گئی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث حکومت کے پاس تیل کی قیمتوں میں اضافے کے سوا کوئی چاہ رہا نہیں تھا لیکن لیکن اس اضافے کے باوجود پاکستان میں تیل کی قیمتیں اس پورے علاقے میں سب سے کم علاقے سے ان کا مقصد کوئی اسلام آباد پنڈی یا لاہور یا کراچی نہیں ہیں وہ بات کر رہے ہیں ایشیا کی بلکہ میں کہوں گا ساؤت ایشیا کی کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں وہ ذرا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے ان کو لکھا بھی انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا ہے سر اس وقت کس کے کس کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو دشمن نمبر ون ڈیکلیرڈ ہے کتابوں میں اور کہانیوں میں اور اس کے بعد پھر چائنہ سب سے بڑا دوست حمالیہ سے انچی اور سمندر سے گہری دوستی والا پھر اس کے بعد ہے بھوٹان پھر بنگلہ دیش پھر سرلنکا اور پھر اس کے بعد پاکستان کا مطلب نمبر آتا ہے کیا دکھایا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ چیز دکھا بھی سکو اگر یہ آپ لوگوں کو فلیکز اگر صحیح نہیں آ رہے کیونکہ میرا جو لائٹ ہے وہ شاید سکرین کے اوپر پڑ رہا ہے تو اس وجہ سے شاید یہ چیز آپ کو صحیح نظر نہ آئے لیکن یہ کمپیریزن ہمارے چوہی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کمپیریزن کیا ہے میں نے ان کو ایک سوال پوچھا میں نے کہا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن نمبر ون بنگلہ دیش اور ملک جو ہم سے الگ ہوا اور ایک نیا ملک بنا نا انٹین سیونٹی ون میں اور ان کے ساتھ ہمارے ہاتھوں بڑی ساری زیادتیاں ہوئی اور جب ہم یہ کہتے کہ یار یہ تو ہمارا یہ ملک ہے وہ ملک ہے اب ایک میں نے ان کو کہا میں نے کہا یار پلیز ڈونٹ کمپیر پاکستان ویڈ انڈیا اینڈ بنگلہ دیش میں نے کہا دونوں وہ مالک جو ہیں بنگلہ دیش جو نائنٹین سیونٹی ون میں بنا اور ہندوستان خود و خیر پرانا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں ان سے الگ ہوئے ان سے کمپیرزن آپ نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت آگے جا چکے ہیں جس جگہ کو ابھی ہم نے پتہ نہیں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ اس سے وہ گزر چکے ہیں تو اس لئے آپ ان کے ساتھ یہ پیٹرولیم پرائیسز کے کمپیرزن نہ کریں اور وہ لکھتے کیا ہیں میں توڑا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں میری کیونکہ زیادہ بھی ہورشپ انڈوستان میں ہے بنگلہ دیش دنیا میں خیر بہت ساری جگہوں پہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن انڈوستان میں زیادہ ہے بھائی آپ کی ملک کی قیمت جو ہے وہ دو سو بیس روپے پر لیٹر ہے پیٹرول کی جو میری کل بھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی انڈیا میں تو وہ ہس رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ یار دو سو بیس روپے لیٹر تو یہاں پہ ہے نہیں سو روپے یا ایک سو ایک روپے لیٹر ہمارے ہاں پیٹرول مل رہا ہے انہوں نے یہ کیسے کیا انہوں نے یہ ایسے کیا کہ ہندوستان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان سے ڈبل ہے پاکستان کے دو روپے کرنے تو انہوں نے کہا اگر سو روپے لیٹر وہاں پہ پیٹرول بکر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کے دو سو دو یا دو سو دس روپے پر لیٹر بکر ہے اب میں چوئی صاحب سے میں نے جب پوچھا میں نے کہا سر آپ اگر یہ کمپریزن کر بھی رہے ہیں اول تو آپ کو کرنی نہیں ہے اگر آپ یہ کر رہے ہیں کس بیس پہ آپ کر رہے ہیں اندوستان میں کیا لوگ کی تنخواہ جو پاکستانی روپوں میں لوگوں کی جو انکم ہے وہ پاکستانی روپے میں وہ ہندوستانی روپے میں اپنا پیسہ کمارے ہیں اور ان کی اکانومی بہت بڑی اکانومی ہے شاید دنیا کی پانچویں یا ٹاپ ٹیم میں میرے خیال ان کی اکانومی بڑی اکانومیز میں ان کا شمار ہوتا ہے اس وقت اس ریجن میں جب ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں جو تقریباً آٹ پرسنٹ کا جی ڈی پی ہے ان کے پاس گروت ریٹ ہے ان کے پاس وہ اس کے ساتھ ہم کمپیرزن کر رہے ہیں کہ یار وہاں پہ تو ون ایٹی سیون کا لیٹر ہے کیونکہ ان کا ٹککہ بھی ہمارے ان کا ایک ٹککہ اور ہمارے دو روپے ہماری کرنسی ویک ہے تو اس کے ساتھ ہم اس طریقے سے کمپیر کر رہے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں اور آپ وہ والی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے اصد عمر صاحب فلور اپ دہ ہاؤس کرے ہو کے دوہزار اٹھارے سے آپ نے جو پینتالیس چیالیس روپے کا پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے اس کو آپ جو ہے وہ اسی روپے یا نوے روپے میں بیچ رہے ہیں عوام کے ساتھ آپ زیادی کرتے ہیں اور یہ آپ چوری کرتے ہیں میانواز شریف صاحب کی حکومت کو کہا جاتا تھا اب عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم چوری بھی نہیں کرتے ہم چور نہیں ہیں ہم کرپٹ نہیں ہیں ہم منی لانڈر نہیں ہم پیسہ منی لانڈرنگ نہیں کرتے پیسے کی باہر پیسہ بھی نہیں بھیجواتے اس کے باوجود اس وقت میرے ملک میں پیٹرول ایک سو اٹارہ ڈیزل ایک سو چودہ ایک سو پندرہ اس کے بعد الپی جی کی قیمت پچھلے تین دنوں میں تین دفعہ بڑھی ہے جو ایک عام آدمی کے استعمال کی چیزیں وہ گی کھانے والا گی انٹیل سڑھ تین سو روپے کھلو انڈ لیٹر چینی ایک سو دس روپے کھلو مطلب یار بے روزگاری زبردست ٹاپ پہ چل رہی ہے اس کے علاوہ انسیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ اس سے الگ ہیں اور ہم کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں ہم بنگلدیش سے کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ باقی ساؤت ایشیا کے ممالک سے کر رہے ہیں ہم ہندوستان سے کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں نے تو بہت میں کہتا ہوں کہ بہت سارا سفر انہوں نے تے کر لیا وہ بہت آگے نکل گئے ہم سے ہم کھا کمپیریزن کر رہے ہیں پھر ہم ڈالر اور روپے کا کمپیریزن کر رہے ہیں یا تو میری تنخواہ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے تو اگر مجھے لیٹس سپوز اگر میرا روپے کمزور بھی ہوتا ہے تو اگر میں ہزار ڈالر کماتا ہوں تو میں میرے اوپر اس کا پھر اس مہنگائی کا اثر ہے وہ میرے اوپر نہیں پڑے گا لیکن اگر میں پاکستانی روپے کمارا ہوں انفلیشن ریٹ اٹارہ ہے باقی چیزیں پیٹرول کی پرائزز اور یہ ساری چیزیں آپ کہتے ہیں کہ یار اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا بجلی کا ریٹ آپ جو ہے وہ پچیس روپے یونٹ ہے اور پھر اس کے باوجود آپ کہیں کہ یار لوگ پھر بھی آپ کے لیے تعلیہ بجائے اور آپ کی عبابہ کریں اور لوگوں نے لٹرلی کشمیر میں دو دن پہلے پتر مارے ہیں ان کے دو وزیروں کو ایک علی امین گنڈاپور کو جو کشمیر اپیر کے منسٹر ہیں فیڈل منسٹر اور دوسرے مراد جو ہے مراد سعید جو ہمارے اس کے نیشنل ہائی وی آتارٹی کے یعنی مواصلات کے ہمارے منسٹر ہیں کمینکیشن کے اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں نے پتر مارے ہیں اور ان لوگوں نے ان کے اوپر لوگ کے اوپر فائر کیا ہے ایریل فائر ہوا لیکن فائر ہوا یہ ان کی حالت ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہم نے اتنا بڑا کمال کر دیا اور ہاں ساتھ میں اوگرا جو ہے آئل انڈ گیس ریگولیٹری آتارٹی جو ہماری ہے کہتے ہیں ہم نے تو اس کو سڑھے گیارہ روپے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ مہنگا کر لیں تو پھر شاید یہ چیز بہتر ہو جائے گی لیکن ہم نے صرف اور صرف سڑھے پانچ روپے پارلیٹر جو ہے ہم نے اس کے اندر اضافہ کیا اور پاکستان کے قوم کے اوپر ہم نے جو احسان عظیم ہے وہ ہم نے کیا اور ہم مزید بھی کریں گے کیوں کہ آپ نے آئی ایم ایف کو یہ جسے کہتے ہیں کہ کمیٹمنٹ کی ہوئی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم سڑھے چھے سو ارب سڑھے چھے سو بلین پاکستانی روپے جو لیوی ہے پیٹرولیم لیوی ہم وہ کولیکٹ کریں گے تب ہم ہمیں ادار دیں گے قرض دیں گے اور اس کا جو ہم سود اور انٹرسٹ ہے وہ ہم آدھا کریں گے تو اس کے اوپر ہماری یوت یوتیاز یوت نہیں ہی کہوں گے یوتیاز یوتیاز جو ہے وہ بڑے آہ مطلب اس کے اوپر بھی مطلب یقین کریں کہ گمروبان کر جو ہے نا چوکوں پہ ناچتے کہتے یار دیکھو یار ایک سو اٹھارہ روپے پچاس پیسے ایسا کام پہلی حکومتوں نے نہیں کیا دیکھو عمران خان صاحب کر کے دکھا گئے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہے ہیں لیکن ریکارڈ پہ ریکارڈ کس چیز کے بنا رہے ہیں دونمبری کے خواست کے اور میں یہ کہوں گا کہ جسے کہتے ہیں کہ کرپشن کے سب کے سب ریکارڈ بن رہے ہیں Believe me کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پچھلی حکومتوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی بلکل کی ہوگی عاصف علی زرداری صاحب کی حکومت ہو یا نواز شریف صاحب کی حکومت ہو بلکل کی ہوگی لیکن جو یہ لوگ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ ریکارڈ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا جو عمران خان صاحب بنا رہے ہیں ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہے ہیں گن کے اوپر گن بلنڈر کے اوپر بلنڈرز کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں کوئی اس میں شک نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یار میرے جیسا مہان آدمی شاید پاکستان کو کبھی نہیں ملا قائد عظم محمد علی جنہ صاحب سے بھی بڑا کوئی مطلب بندہ ہے اور کل پرسو جب ازبکستان میں تقریر کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے بات کی کہ یار ازبکستان کو میں ازبکست سے زیادہ جانتا ہوں میں نے کہا یار کیا کمال آدمی ہے میں نے لکھا کہ یار بس اگر نہیں جانتے تو صرف پاکستان کو نہیں جانتے باقی سب کچھ جانتے ہیں امریکیا کو امریکوں سے زیادہ ہندوستان کو ہندوستانیوں سے زیادہ ترکی کو ترکیس سے زیادہ چائنہ کو چائنی سے زیادہ عربوں کو عرب سے زیادہ یہ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو پاکستان اور پاکستانی عوام کو نہیں جانتے کہ مطلب میں یہی کہوں گا کہ ڈنڈا دے کے رکا ہوا ہے i'm sorry to using these words لیکن literally یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستانی قوم کے ساتھ اور ہاں جلسوں میں کڑے ہو کے کیا بات کرتے ہیں کہتے اگلی باری پھر نیازی صاحب جو ہے امنان نیازی مطلب میں تو کہتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے جو ابھی ہمارے ملک کے اوپر اس وقت یہ مسلط ہے جن سے تو نہ ملک انٹرنل چیزیں سنبھالی جا رہی اور نہ ایکسٹرنل سنبھالی جا رہی ابھی تک ان تین سالوں میں انہوں نے دعوے کی ہے میں ان کو یقین کریں کہ چیلنج کرتا رہتا ہوں ان کے لوگوں کو ان کے امن ایز اور ان کے لوگوں کو میں نے directly کہا کہ آپ مجھے بتا دے کہ تین سالوں کے اندر آپ یہ یہ prove کر سکے کہ یار آپ نے اس کو control کیا ہوا تھا اس inflation rate کو ایک single چیز کو آپ control نہیں کر سکے ایک single چیز کو بلکہ روزانہ اس کے اندر daily basis پہ اضافہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کی زندگیاں مزید اجیرن اور عذاب والی ہو رہی ہیں اور comparison آپ کہنے کہ یار دیکھو ہندوستان میں اتنی مہنگائی ہے بنگلہ دیش میں اتنی مہنگائی ہے سریلنکا میں اتنی مہنگائی ہے اور پاکستان جیسا ملک کیا بات ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کر اور لوگ واہ 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 کیا بات ہے اتنے خوش کہ شاید اتنے جو ہے ہمارے سکنیڈیوین کنٹریز کے غالباً فنلینڈ ٹاپ پہ آتا ہے سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگوں میں وہ بھی نہیں ہوں گے ایسی آپ نے مطلب حکومت کی اور آگے بھی آپ ایسی حکومت کریں گے اور ابھی کچھ دن پہلے ان کے ایک بڑے قریبی آدمی سے میری بات ہوئی تاریمنٹیرین سے ان نے کہا بس فخر ایک چیز یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی باقی سب کچھ صحیح ہے میں نے کہا سر لوگوں کا بیسک مسئلہ یہی ہے جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا بس کہتے ہیں اب دو سال ہمارے جو رہے گے اس میں ساری چیزیں بڑی فٹ ہو جائے گی ڈیولپمنٹ کے کام بھی شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ مہنگائش ہنگائی جو ہے یہ بالکل فش ہو جائے گی دیکھتے ہیں مجھے کوئی امید نہیں ہے کم از کم عمران خان نیازی صاحب سے مجھے امید نہیں ہے باقی لوگ شاید اس سے پہلی حکومت پچھلی حکومت آج بھی مجھے ایک دوست کہا رہا تھا کہ اس میں بھی یہ یہ تھا میں نے کہا میں یہ کبھی نہیں کلیم کرتا کہ وہ کوئی فرشتوں کی حکومت تھی لیکن وہاں پہ اس وقت ٹو پائنٹ ٹری انفلیشن ریٹ کنٹرول کر کے رکا ہوا تھا پچھلی حکومت میں باوجود اس کے کہ اس وقت ہماری انٹرنٹ سیکیورٹی کے حالات بہت خراب تھے بہت زیادہ دیشت گردی اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی لیکن باوجود اس کے ایک کنٹرول اس چیز کے اوپر ہو رہا تھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے پاکستانیوں کے لیے اور کتنی مشکلیں ہیں کسی اور ویڈیو میں آپ سے فخر یوسف زی کی پھر ملاقات ہوگی اس وقت اجازت ٹیک کیر انبائے